اس کہانی کا نام ہے ہمیشہ کے لیے زاہد کے ابو کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا اب اس کی امی کا انتقال ہوا تو وہ بلکل اکیلا رہ گیا اس کے صرف ایک ہی چاچا تھے جو پانی کے جہاز پر کام کرتے تھے اسی لیے وہ کسی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے جہاز پر جانے سے پہلے چاچا اس کو لے کر یتیم خانے آئے جہاں وہ بچے رہتے تھے جن کے امی ابو نہیں تھے زاہد سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ وہ نئی جگہ پر کیسے رہے گا مگر وہ کیا کرتا یتیم خانے کی امارت صاف ستری اور بڑی تھی جہاں اس کی عمر کے بچے کھیل رہے تھے کچھ بچے پڑھ رہے تھے زاہد کو انہیں دیکھ کر تھوڑا سا اتبینان ہوا یتیم خانے کی بینچ پر بیٹھ کر اس کو ایک بار پھر اپنے امی ابو یاد آنے لگے اس کا امی سے کھلونوں کے لیے زد کرنا حلوے کی فرمائش کرنا بیماری میں امی کا گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنانا پھر صبح صبح اسکول کی تیاری کے لیے امی ہی تو اٹھاتی تھی زاہد کو خیال آیا کہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ صبح سے شام اور پھر رات تک اس کے سارے کام امی کی مدد سے ہو رہے تھے پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ابو کی تصویر آ گئی ابو جن کی انگلی پکڑ کر وہ سڑک پار کیا کرتا تھا کبھی کبھی وہ دیر سے آتے تو زاہد ناراض ہو جاتا پھر ابو اسے مناتے تھے چھٹی والے دن سمندر کی سیر سے کم پر وہ مانتا ہی نہ تھا ابو اسے ہر جھولے پر بٹھاتے جس کی طرف وہ اشارہ کرتا پھر واپسی پر جب وہ تھک کر سو جاتا تو وہ اسے بس سٹاپ سے گود میں اٹھا کر گھر تک لاتے تھے ایسے میں اگر اس کی آنکھ کھل جاتی تب بھی وہ سوتا بنا رہتا ابو کی گود اتنے مزے کی چیز جو تھی اب زاہد کے آنکھوں سے آنسو بہی جا رہے تھے اس کے چاچا نے اسے گلے لگا لیا اور پوچھا زاہد اتنا کیوں رو رہے ہو زاہد بولا چاچا جب امی ابو زندہ تھے تو مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ دونوں مجھ سے کتنا بیار کرتے ہیں میرا کتنا خیال رکھتے ہیں اب جب وہ نہیں ہیں تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے چاچا نے کہا کیوں نہیں زاہد تم انہیں بتا سکتے ہو سب سے پہلے تو تم خود اچھے لڑکے بنو تمہاری اچھی باتوں کا ثواب انہیں بھی ملے گا پھر تم ان کے لئے بہت دعا بھی کیا کرو زاہد چاچا کی باتیں سن کر چپ ہو گیا وہ بولا چاچا اگر میں اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ وہ میرے امی ابو کو بتا دیں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو اللہ تعالی انہیں بتا دیں گے چاچا کہنے لگے کیوں نہیں اور تم دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع کر دے زاہد خوشی سے بولا ہم ایک بار پھر مل سکیں گے چاچا بولے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ زاہد ایک بار پھر چاچا کے گلے لگ گیا دیکھا بچوں آپ شکر کرتے ہیں اللہ تعالی کا والدین کے جیسی نعمت کے لئے کتنا پیار کرتے ہیں کتنا خیال کرتے ہیں ہمارا اور ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے تو آج سے امی اپو کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے